اچھا اس کے بعد دو رکعت نماز شب قدر کے اندر پڑھی جاتی ہے جس میں الحمد کے بعد ہر رکعت میں سات مرتبہ سور قل ہو اللہ آہد پڑھی جاتی ہے دیکھیں اس کا بھی پیغام یہ ہے کہ عام زندگی میں بھی اس شب میں یہ جو دو رکعت نماز پڑھی جا رہی ہے اس میں نماز کا عادی بننا ہے اور معمولی معمولی باتوں پر نماز کو چھوڑنا نہیں نہیں ذرا سا بیمار ہوئے نماز چھوڑ دی کسی تقریب میں جانا پڑ گیا نماز چھوڑ دی کسی پکنک پہ جانا پڑ گیا نماز چھوڑ دی کوئی سفر درپیش ہو گیا سفر میں نماز نہیں پڑھ رہے اور اس نماز کو نہ صرف پڑھنا ہے بلکہ بہتر بھی بنانا پڑھنا بھی ہے بہتر بھی بنانا جس کے لیے ہمارے درسوں کے ایک سیریز چل بھی رہی ہے کہ نماز کو بہتر کیسے بنائے اچھا مردوں کے لیے تو بہرحال پھر بھی مواقع ہیں خواتین کو اتنے مواقع نہیں مل پاتے لیکن مسلمانوں کے بہت سی روایات کے اندر ایک بات یہ بھی آئی ہے کہ شعب قدر کا ایک حصہ ان لوگوں کو بھی مل جاتا ہے عام دنوں میں بھی جو مغرب و عشاء کی نمازیں جماعت سے مسجد کے اندر جا کر پڑھتے ہیں البتہ وہ افراد کے جو بے نمازی ہیں یا گھنڈے دار قسم کے نمازی ہیں وہ اس رات کی کیونکہ اس سے پیغامی انہوں نے کوئی نہیں لیا جو دو رکعت نماز بھی پڑھی وہ اس رات کی حد تک رہے اس کو پھیلائے نہیں شعب قدر کو تمام راتوں کے اوپر تو کیا اس سے ہوتا ہے کہ اکثر لوگ یہاں پر رابطہ کرتے ہیں مدرسے میں کہ ہمارے والد تھے ستر سال کی عمر تھی نوے سال کی عمر تھی اور پوری زندگی میں ایک نماز بھی نہیں پڑھی ان کے نمازیں پڑھوانا پھر جب ان کو بتاتے ہیں ان کے روزوں کا وہ بتاتے ہیں سلسلہ کے یہ ہے تو سوچتے ہیں کہ تمہیں پوری جائدہ دی اببہ کے لیے جو قربان کرنے پڑھے گی تو اولاد بھی پریشان ہو جاتی کہ اتنے روزیں اور ان کی اتنی نمازیں کیسے کروائیں باقاعدہ جو کتاب حدیع مبلغین ہے اس میں کتاب شناخت نماز کے حوالے سے ایک روایت کو نقل کیا گیا وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص پیغمبر اسلام کے پاس آیا کہنے لگا یا رسول اللہ میں بہت مالدار شخص تھا اب میں بالکل فقیر ہو گیا ہوں پیغمبر نے کہا کیا تم نماز نہیں پڑھتی ہو اس نے کہا پیغمبر اسلام میں تو پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوں پیغمبر نے کہا کیا تم روزیں نہیں رکھتے کہا کہ میں رمضان کے روزیں تو چھوڑیے میں تین مہینے مسلسل رجب سے لے کر رمضان تک پابندی سے مصطحب روزے تک رکھتا ہوں پیغمبر اسلام تاجب میں پڑھ گئے کہ ایسا کون سا اس نے گناہ کیا کہ اس کے مال سے برکت ختم ہو گئی اس وقت جبریل امین نازل ہو اور کہا کہ یا رسول اللہ خدا درود و سلام آپ کے اوپر بھیجتا ہے آپ اس بندے سے کہہ دیں کہ اس کا جو باغ ہے اس باغ کے اندر ایک گھونسلہ ہے چڑیا کا اس گھونسلے میں ایک بے نمازی کی ہڈی کا ایک ٹکڑا موجود ہے جس کی نہوست کی وجہ سے تمہارے مال میں بلکل برکت ختم ہو گئی اور تو مفلس و نادار ہو گئے پیغمبر اسلام نے اس شخص کو یہ بات بتائی وہ شخص اپنے باغ میں گیا اور وہ عام طور پر ہوتا ہے جانور کوئی نہ کوئی ٹکڑا اٹھا کر لے آتے ہیں کسی ہڈی کا وہ اس نے گھونسلے میں سے نکال کر کسی دور جگہ پھیک کر آیا اس کے اثرات بد دور ہوئے اور دوبارہ مال کے اندر اس کے برکت آنی شروع ہوئی تو آپ خود سوچیں کہ بے نمازی کی ہڈی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا وہ اتنا زیادہ نحوست رکھتا ہے تو ایک مجسم بے نمازی آپ کے اطراف میں موجود ہو مجسم بے نمازی آپ کے گھروں کے اندر آپ کے ساتھ رہتے ہو تو وہ گھر کتنی بلاؤں تکلیفوں مشکلات پریشانیوں اور فقر و فاقع کا شکار ہوگا جو لوگ آج ہر وقت اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں اب بے نمازی سے مراد یہ نہیں کہ جو شروع سے آخر تے ایک نماز بھی نہ پڑھتا ہو جو گنڈے دار ٹائپ کے نمازی ہوتے ہیں کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھ لی کفلا نماز رور فجر کی روزانہ قضا ہو گئی ساری نمازوں قضا کر کے کبھی ایک ساتھ پڑھ لیا ان کے بھی اثرات نحوست اسی انداز کے ہوتے ہیں تو اگر آپ خود اپنے آپ کو نمازیں ٹھیک بھی کر رہی ہیں لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں جیسے اس نے آ کر کہ میں تین مہینے کے مستحب روزے بھی رکھتا ہوں تمام نمازیں بھی پابندی کے ساتھ پڑھتا ہوں کوئی واجبات اپنا چھوڑتا نہیں پھر بھی میں مفلس ہوتا جا رہا ہوں اس وجہ سے کہ آپ تبلیغ نہیں کر رہے ہیں اپنے اطراف والے لوگوں پر وہ اگر ویسے خراب رہے اور آپ ذاتی طور پر اپنے عمل کو اچھا کرتے چلے گئے تو لا محالہ ان کے اثرات آپ تک پہنچیں گے اور یہی بے برکتی اور نقصان کا سبب آپ بنیں گے جیسے کوئی بہت بدبودار چیز آپ لاکھ خوشبو لگا کے بیٹھے رہے ہیں اور کوئی سڑھی و مچھلی کمرے میں لاکھیں رکھ دیں تو اس کے اثرات آپ تک پہنچیں گے آپ فقط اپنے لباس پر خوشبو سے گندے اور برے اور بدبودار چیز کے اثرات کو دور نہیں کر سکتے تو بہت ضرورت اس بات کی جب ہی ہم بار بار اس بات کو کہتے ہیں کہ تبلیغات کے اندر آپ اپنے آپ کو بھی اگر آپ کو ٹھیک کرنا اپنے حال کو بھی تب بھی آپ کو تبلیغ کرنا پڑے گی ورنہ دوسرے جو خراب ہوتے چلے جائیں گے آپ کے تبلیغ نہ کرنے کے نتیجے میں اس سے آپ بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی اور تو اس نماز کا ایک حقش اب قدر میں اس کی تبلیغ کریں لوگ اس کو پڑھنا شروع کریں اور مسائل فقہ کے تحت صحیح طور پر نماز پڑھنا شروع کریں اور نماز کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے آپ اقدامات شروع کریں اور اس شب میں اس کا حق ادا کرنے کے اپنیت کریں اور پھر پورا سال اس سلسلے میں کام بھی کریں اور اگر کوئی شخص فقط پوری زندگی بھی اس نماز کے موضوع کی تبلیغ پہ لگا دے تو اس نے بہت بڑا کارنامہ جو ہے وہ انجام دے دیا دیکھیں اس دو رکت نماز شب قدر جو آپ پڑھیں گی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نماز شب بھی پڑھنا اسی رات کو یہ بھی نماز کی کنٹینویشن ایک ہی رات میں جو آپ کو نماز پڑھنی ہے اس میں ایک تو نماز باجب نماز ہے جو آپ کو مغرب عشاء کی پڑھنی ہے اس کے بعد یہ دو رکت نماز شب قدر ہے اور اسی رات آپ کو نماز شب پابندی کی بھی نیت کرنی ہے اس سے بہتر کونسی رات آئے گی جب آپ اس بات کا اہد کریں گی کہ اب میں مجھ سے نماز شب نہیں چھوٹنی چاہیے جو بالکل مبتدی ہیں جب تک بالکل نہیں پڑھتے ہیں میں ریکمینڈ کروں گا کہ وہ ایک مہینے تک فقط ایک ایک رکت نماز شب سے ابتدا کریں جب وہ مکمل پابندی کے ساتھ کم سے کم ایک مہینے تک ایک ایک رکت پڑھنے گی تو پھر وہ تین رکت پہ چلی جائیں پھر تین مہینے تک تین تین رکات پڑھتی رہیں اور اس کے بعد جب تین مہینے تک آدھی ہو جائیں تو پھر آرام سے آٹھ رکتیں اور گیارہ رکتوں تک بھی جانا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا چلتے پھرتے بھی بڑھی جا سکتی ہیں الحمد کے اوپر اکتفا بھی کیا جا سکتا ہے تمام مستحباد بھی نکالے جا سکتے ہیں چند منٹ کیے نماز لیکن اس کا آپ کو آدھی بننا پڑی گا اور نماز شب کے مطالقے بات کہی جاتی ہے کہ یہ مانے گناہانے آئندہ ہے اور کفارہ گناہانے گزشتہ ہے گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہے اور آئندہ گناہوں سے بچانے والی چیز ہے اور یہی وجہ ہے کہ باقعہ دب میں وہ تصفیر تو نکال نہیں سکا کہ امام خمینی نے آپریشن سے پہلے جب مسلسل آکسیجن لگی ہوئی تھی ایک تو یہ ہے آپ کے سامنے اس کے بعد پھر ایک اور بھی ہے جس کی تصفیر کا میں نے پاس وقت نہیں تھا اس کو نکال سکوں لیکن مسلسل ناک پہ آکسیجن لگی ہوئی تھی اسی حالت میں امام خمینی نے اپنی واجب نمازیں زہر اثر کی نماز اس میں پڑھی تھی آپریشن سے پہلے حتیٰ اسی آکسیجن لگی لگی حالت میں نماز شب بھی ادا کی تھی ورنہ جو اتنا کریٹیکلی پیشنٹ ہو اور بالکل ایکسپائر ہونے والا ہو اور اس کی جو صورتحال اس وقت ہوتی ہے کہ اس میں اپنے آپ کا اس کو ہوش نہیں ہوتا اس میں بھی مستحب نماز حد تک پوری گیارہ رکعت نماز شب آکسیجن لگے لگے انہوں نے انجام دی کیسے چھوڑ دیتے اس نماز کو جس کے لیے ان شب قدروں میں اہد و پیمان کیا ہوا تھا صاحب ارادہ تھے ہماری طرح تو نہیں تھے کہ ذرا سی ہاتھ کے اوپر اگر ڈرپ لگ جائے تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں امام خمینی کی حد تک تو ہے ہی بات لیکن آیت اللہ آیت اللہ ہی یہ بھی کچھ عرصے پہلے ان کی بھی تصاویر وغیرہ اس انداز سے آئیں گی ظاہر ہے کہ علماء امام خمینی کی تو ایک الگی شخصیت تھی کہ ان کو ایک ایک چیز فلم بنائی جا رہے تھی ان کی تاکہ ان کی شخصیت ایک رہبر ایک عبیر ہونے کے حوالے سے تھی لیکن دیگر ہمارے مراجب وہ بھی اسی طرح سے عمل کرتے ہیں تمام مستحبات کے ساتھ عمل ہوتا ہے کہ کس طریقے سے نمازی ہیں اور کبھی یہی طریقے کار اور خود آپ دیکھیں کہ واقعی شب قدروں میں یہ جو عامال ہیں اور جو نمازے بھی ہیں یہ خود یہ جو قوم آپ کے سامنے جو تمام ظالموں سے اکیلی اور تنہا مقابلہ کر رہی ہے وہ کس طرح سے ان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوئی دیکھیں وہاں پہ جو بیمار ہیں بیمار ہسپیٹلز کے اندر کچھ تصاویر میں آپ کو دکھاں گا اس سے ان لوگوں کا اندازہ ہوگا کہ کتنی ایمانی جذبہ اور اپنے آپ سے ان کا موازنہ کرتی جائیے گا کہ ہم معمولی سے چیزوں میں ڈریپ لگ گئی تو نمازیں چھوڑ دیتے ہیں ہاتھوں میں کینیولا لگ گیا نمازیں چھوڑ دیتے ہیں اسپطال میں داخل ہونا پڑ گیا مریض تو چھوڑیے لوائقین تک نمازیں چھوڑ دیتے ہیں کہ کیسے یہاں پر نجاست ہے اور فلاں ہے اور کیا چیزیں اب آپ دیکھیں ان لوگوں کے حالتیں کہ وہاں پہ عامال شب قدر کے لیے مریض تک بستر پہ لیٹ کر عامال شب قدر جو ہے وہ انجام دے رہے ہیں جو لوائقین ان کے ساتھ بیٹھے ہیں بجائے کہ فضولیات وقت ضائع کرنے کے ٹی وی دیکھنے کے وہ اس کے اندر مشغول ہے آپ خود سوچیں کہ ایمانی یعنی کسی بھی جگہ ہونا معنی نہیں ان کے لیے ہوتا ہے کہ وہ جو ہے اس رات کو عبادت جو ہے وہ انجام نہ دے حتیٰ کہ جو اتنے قریب المرگ ہیں ان تک کو جو ہے عمل قرآن وغیرہ کروائے جا رہا اہمیت سے آگا ہے اور خود پیرامیڈیکل سٹاف اور ڈاکٹر حضرات بھی بیٹھ کے کرتے ہیں عمال اسی طریقے سے یا جو جہاز میں ہیں اور شب قدر گزارنے پڑھ رہی تو باقاعدہ ایک کونے میں بیٹھ کے لوگ باقاعدہ اپنے عمال شب قدر تک انجام جو ہے وہ دیتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ ہم تو سفار میں ہیں مسئلہ جو لوہاہقین ہیں مریضوں کے وہ مریضوں کے لیے بھی اور وہیں پہ بیٹھ کر اپنی جو ہے عبادتوں کو جو ہے وہ انجام دے رہے ہیں کتنی خواتین اس طرح سے ہیں بلکل قریب المرک عزیز ان کے موجود ہیں ان کے جو سرحانے جو ہے وہ بیٹھی ہوئے خواتین ہیں خود مریض حضرات بھی یہ دیکھیں کہ باقاعدہ ظاہر ہے کہ سب مریض تو اس طرح سے اسپتال میں نہیں ہوتے نا کہ کچھ بھی نہ کر سکیں وہ بات بھی کر سکتے ہیں کچھ چیز پڑھ بھی سکتے ہیں تو وہ کیوں اپنے وقت کو جو آہ ضائع کریں وہ اس کو اس طور پر کام میں لے کر آتے ہیں تو یہاں پہ بھی جو مریض ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے ان کو چیزیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ پڑھنے کو ان کو چیزیں دیں اور جو لاوہیقین ہیں وہ بھی وہیں بیٹھ کر مریض کی صحتیابی کی حد تاکہ جو بلکل مرز موت میں بس اب انتقال ہوا کہ تب انتقال ان کو بھی عمل قرآن وغیرہ وہاں پر کروائے جاتے ہیں اور ان کی طرف سے لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں ہمارے ہاں ہمیں بلکل برخلاف ہمیں ایک جگہ بھی کہیں ایسا نظر نہیں آتا آپ سروے کر کے دیکھ لیجئے شبیہ قدروں میں کسی بھی اسپتال میں جا کے کیا ہوتا مریض خود اپنے بستروں میں بیٹھ کر وہ جو کھانے کی جو ایک ٹیبل ہوتی اس پہ رکھ کر قبلہ روخ ہو کر اگر قبلہ جو ہے وہ بلکل ان کے پشت کی طرف ہے بیٹھ کی تو وہ پورا مڑ کر اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان عامال کو اس رات کے اندر جو ہے انجام دے جو ریسپشنسٹ ہوتے ہیں جو کچھ ہوتے ہیں وہیں پہ بیٹھ کر جیتنا ممکن ہو ان کے لیے دعائیں وغیرہ پڑھنا وہ دعائیں پڑھتے ہیں بہت سے خواتین اس طرح انداز کی ہیں اور بہت سے مریض کے آکسیجن لگی ہوئے لیکن پھر بھی اس رات کو بہترین طریقے سے گزارنے والا ایک عمل جو ہے وہ انجام دیا جاتا ہے بس آپ کو دکھانے کے حوالے تک ایک تشویق ہو ایک ترغیب ہو اور معنی نہ سمجھا جائے مریضوں کو بھی یہ تمام چیزیں وہاں پر مہیا کریں جو کر سکتے ہیں وہ خود کریں ورنہ ان کے لاواحقین اس کو انجام دیں موسیقی